مالک ویور کے حال ہے کیسے ہم میجھے سب خیرے سے ہوں گے اللہ سب کو سب کے بھیرے میں خوش رکھے عباد رکھے جی آج جو ہم بنانے چاہ رہے ہیں وہ ایک سادہ سی سبزی ہے عمومن گھروں بنتی ہے اور بعض لوگ اس کو نہیں بناتے اس کو پسند نہیں کرتے اگر آپ لوگ میرے طریقے سے بنانے شروع کریں گے اور میرے طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سب کو پسند آئے گی یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ توریاں ہیں ان کو کون سے کہتے ہیں عربی میں اور یہ اکثر پاکستان میں میں ملتی ہیں اکثر لوگ نہیں پکاتے لیکن جس طریقے سے اس توری کو پکائیں گے یہ چینیس توری کلاتی ہے عربی توری بھی کلاتی ہے تو یہ ہنگلیس توری تو ہمارے پاکستانی توری سے زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس کو میں آج پکانا سکتے ہیں اس کے بہت طریقے ہیں لیکن میں سادے طریقے سے سکھاؤں گی اس کے انگیڈیاں توری سب سے پہلے یہ پیاز ہے ایک عدد ہمارے پاس اور یہ ٹیمارٹر ہے چلیں جیس کا اگلے پرسٹ کے طور چلتے ہیں باقی ریڈر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی سب سے پہلے چولے پر پین رکھتے ہیں اور اس میں ہم آئل ڈالتے ہیں یہ ہمارے پاس آئل ہے ایک کپ لیکن ہم اس میں ہاف کپ آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد پیاز اور ٹیمارٹر پیاز برون کر کے ٹیمارٹر ڈالیں گے ہم نے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح کاٹ لیا ہے اور گول شیپ میں اپنی توری یا خوش سے جسے کہلیں یہ ٹیمارٹر بھی کٹیں پیاز کو ہم نے چھوہو کاٹ کے دو حصوں میں کر لیا ہے ایک کی پیاز کو اس سے ہم ہلکے برون کریں گے اور یہ ہم گارنیش پہ ڈالیں گے ہمارے پیاز جو ہے لائٹ برون ہو گئے ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے جیوی بر اب ہم اس کے اندر یہ ڈالیں گے اپنی توری اس کو تھوڑا زیر بھونیں گے ٹیمارٹر کے ساتھ پھر اس میں باقی اس کے مسالے ڈالیں گے جیوی بر یہ دیکھیں ہم نے ٹیمارٹر کے ساتھ اپنی یہ بھون لیا ہے اس کا تھوڑا سا پانی بھی نکل آیا ہے اب ہم اس میں یہ پیاز ڈال دیں گے اپنے اور تھوڑا در پیازوں کے ساتھ بھونیں گے پھر باقی مسالے ڈالیں گے جیوی بر یہ دیکھیں بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے ٹیمارٹر کے ساتھ پیاز اور یہ بھونیں اب ہم اس کے مسالے ڈالیں گے جو ہمارے پاس ہم نے لیے تھے اس میں یہ مسالے ہمارے اس میں یہ ہمیں ایک ٹی سپون نمک لیے ہم نے جو پاکستانی کلابی نمک ہے یہ حلدی ہے اور ایک ٹی سپون ہمارے پاس لال میٹھے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ڈالیں گے چلیں جی اب ہم اس کو مس کریں گے اس کے مسالے کے ساتھ اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی رکھ کے اس کو دم پہ رکھ دیں گے ہنڈیا کو جی اس میں ہم ہاپ کپ پانی ڈالیں گے یہ ہمارا ہاپ کپ پانی ہو گیا کیونکہ توری اپنا بھی پانی چھوڑے گی اور یہ اس میں بھون جائے گی تھوڑی سی گل جائے گی تو ہم پھر اس کو ہماری تیار ہو جائے گی چلیں جی اس میں گلنے رکھتے ہیں جی زبردست یہ ہماری ہو گئی ہیں اب یہ سرونگ کی طرف جائیں گی چلیں جی سرف کرتے ہیں ہم اپنے اس کو کرچولہ بند کرتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا اس میں ہم یہ تھوڑی سی میتھی ڈالیں گے خوشبو آنے کے لئے آخر میں اس کو تھوڑا در دم پہ رکھیں گے کسوری میں تھی ہماری یہ اس کے بعد اس کو سرف کریں گے چلیں جی اس کو تھوڑا در دم پہ رکھیں پھر ہم اس کو سرف کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی